مڑیہاو تحصیل کے ساہو پٹی کے رہنے والے پونم کٹیال کی شادی فروخ آباد کے ستین کٹیال سے ہوئی تھی ستین اپنے پچاس لاکھ کے سمپتی بیچ کے اپنے سوسرال میں آ کر رہنے لگا سوسرال میں ستین کے سالوں نے اس سے کچھ پیسے لے کر کھرچ کر ڈالے ستین کے سالوں کی نظر اپنے بہنوئی کے اور پیسوں پر تھی وہ سب چاہتے تھے کہ ستین انہیں بھورو کھردنے کے لیے پیسے دے لیکن ستین انہیں پیسے نہیں دے رہا تھا ستین کے پیسوں پر نظر گڑھائے ان کے سالوں نے 29 مارچ کی رات کو اس کے ہتے کر ڈالی یہ ساری گھٹنا اس کی بہن پونم دیکھ رہی تھی پونم کسی کو بتا نہ دے اس لئے بھائیوں نے مل کر اسے بھی موت کے کھاٹ اتار دیا دونوں کی ہتے کرنے کے بعد گرام پردھان کے سہیوگ سے ایک لوروں میں شوو کو لات کر شاردہ سہایک نہر کے پاس لے گئے اور پتھر سے بہان کر نہر میں فیک دیا دو اپریل کو ستیند کی لاش جلال پورک چھیتر میں نہر میں ملی جبکہ پونم کی لاش 6 اپریل کو وہیں نہر میں ملی پولیس آگیات لاش کی سناکت میں جھوٹی تھی کہ اسی بھی ستیند کی گھر والوں نے مڑی ہاؤ پولیس کو دونوں کے گائب ہونے کی سوچ نہ دی پونم کی ڈیڈ بوڈی پر بنی ٹیٹو اور ستیند کی کپڑوں سے ستیند کی گھر والوں نے دونوں کی سناکت کی ہتیا کا موقع درچ کر کے جاس شروع کر دیا واردات میں شامل پونم کے دونوں بھائیوں اور گرام ردھان سمیت لوگوں کو گرفتار کر لیا یہ بریس پولیس ادکشاک جون پور کے خوشل نترتو میں تھانا مڑیاہوں کی پولیس تھانا پروہاری اور ان کی سمس ٹیم کے دوارہ ایک بہت ہی کم بھی ایک اپراد کا ناورن کیا گیا ہے جس میں یہ گھٹنا اس پرکار ہوئی کہ تھانا مڑیاہوں میں گرام ساہو پٹی میں ایک محلہ پونم کٹیار اور اس کا پتی ستیندر کٹیار کی ہتیا جنانگ 29 مارچ کی رات میں کر دی گئے اور 30 مارچ کی رات میں اس کی لاش کو جو ہتیارے تھے اس میں اس کا سگا بھائی پنٹو سنٹو اور اس کا ایک مطر چھوٹو اور اس گاؤں کا ایک جرام پردھان کیلاش پٹیل اور ان لوگوں نے ایک گولیرو گاڑی کو لاش کی جانے کے لیے استعمال کیا اس کا جو ڈرائیور اسونیل گوڑ ان کی مدد سے ہتیا کر کے ڈیڈ بوڑی کو کھٹانے لگائے گیا گاؤں کے پاس ہی شاردہ نہر میں ڈیڈ بوڑی ڈال دی گئی یہ دونوں ڈیڈ بوڑی ایک ڈیڈ بوڑی جو ستیندر کٹیار کی تھی پتی کی وہ دنہ دو اپرائل کو تھانا جلال پرشیتر میں برامت ہوئی اور دوسری ڈیڈ بوڑی جو اس کی پتنی پونم کا ڈیار کی تھی یہ چھے اپرائل کو وہی پاس میں ہی نہر سے برامت ہوئی یہ دنوں ڈوڑی بڑھوئی پھوئی طریقے سے خراب ہو چکی تھی لیکن جو اس میں ان کے کپڑے تھے اور مہلا کے ہاتھ میں جو ٹیٹو مارک تھا گودنا تھا اس سے ان کی شناکت ہوئی اور جو مرتق ستیندر کٹیار کے جو پریجن پھروکہ باد سے آ کر کے انہوں نے لکھی تحریر دی اس کے ادھار پرثانہ مڑیاہوں میں ابھیوک پنجی کریت ہوا اور ٹیم نے محنت کر کے اس گھٹنا کا ناون کیا ڈیڈ بوڑی کو اس کی شناکت کی کیونکہ یہ گھٹنا لگ بھگ ایک مہینے پہلے ہو چکی تھی اس ڈیڈ بوڑی کا جو پنچائد ناما پسپارٹم ہوا تھا اس کو ان لوگوں نے ریکلیکٹ کیا اس کی پہچان کرائی اور اس سے استحابیت ہو گیا کہ وہ جو دونوں ڈیڈ بوڑی تھی وہ مرتق کنم کٹیار اور اس کے پتی ستیندر کٹیار کی ہی تھی اور جس میں ابھیوکتوں کو جو پکڑ کر کے جب ان سے کڑائی سے پوستاش ہوئی سارے جتنے بھی سائنٹیفک تائی کے ہیں ان سے جب انٹوگیٹ کیا گیا یہ سوکار کیا کہ سمپتھی کے بیباد میں اور سمپتھی کے لالچ میں ان لوگوں نے اپنے بہنوئی کی ہرتیا کر دی اور چونکہ بہن بیروڈ کر رہی تھی اس سمیں وہ بھی موقع پر پہنچ گئی تھی لہٰذا یہ بات کھل نہ جائے اور وہ مقدمہ نہ لکھا دے اس لئے بہن کی بھی ان لوگوں نے ہرتیا کر دی اور سنیوجی طریقے سے دونوں سالے سنٹو پنٹو اور اس کا سہیوگی چھوٹو اور گاؤں کا پردھان کیلاش پٹیل اور ایک بولیرو اور اس کا ڈرائیور اس کی سہیتہ سے ڈیٹ وڈی کو ان لوگوں نے ٹھکانے لگایا جس میں جس پٹیا سے ماند کر کے ڈیٹ وڈی بہائی گئی تھی وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے بولیرو بھی برامت کر لیا گئی ہے اور اس گھٹنا میں شامل سبھی پانچ اوہیتوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو جیل بھیجنے کی کاروہی کی جا رہی ہے اور شکری ان اس میں جو ساکشنگلون اور گذی کاروہی ہیں پوری کر لی جائے موسیقی